مہرمانے مہرمانے بہت سے نکات جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہیں مہرمانے وہ بلکل غائب ہے نا نکتہ اس نے نہیں دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچی اس کی اپسنس میں پیدا ہوئی ہے اور اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں دیا میرے خل سے ہمارا کیس بہت مضبوط ہے میں ایک بزنسمن ہی شادی میرے لیے ایک ڈیل تھی ڈیل ختم پیسہ عظم شادی ختم ڈوکے پور ڈوکہ دیا سب نے مجھے ہرا کو کون اپنا نام دیکھ رہا ہے میں دوں گے اسے اپنا نام السلام علیکم بیران والیکم اسلام بچو بچا ناشتہ کیا چائی پی تھی میں نے طبیعت ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ رفاہ ہیں مجھ سے نہیں ہم بھلا آپ سے ناراض کیوں ہوں کر رات سے آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی بچا آپ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم کوئی بھی بات آپ سے کریں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہمیں خود بھی وقت چھائی گئے تھا اچھا آپ چانتی ہیں نا یہ ویڈیو یہ سب چھوٹے ہیں چانتے ہیں اور میں مجھے نہیں بتا رویل نے یہ سب کیوں کیا ہے میرے اور رویل کے درمیان کچھ نہیں ہے بی جان کچھ بھی نہیں ہے میں تو پہلے ہی آپ آپ لوگوں کے احسان تب شیفی ہوں نہیں بیٹا ہم نے تو کوئی احسان نہیں کیا آپ پر قدرت نے آپ کو ہمارے سپورت کیا اور ہم نے بھی اپنی سمیداری سمجھ کیا بھی کیا ہمارے زمین نے گوارہ نہیں کیا کہ ہم کسی مشکل وقت میں آپ کو بیار و مددگار چھو بی جان آپ نے میری سر پہ ہاتھ رکھا نا مجھے نئی زندگی ملی ہے میری اولاد نے اس گھر میں آنکھیں گھولی بی جان آپ کو احسان نہیں لگتا ہو گئے لیکن یہ بہت بڑا احسان ایک چکی ہے اپنی ہر خوشی میں آپ نے مرے شامل کیا ایسا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا بھی جان مجھے اپنا مجھرم کیا ہے آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم آپ کو مجھرم سمجھیں کیونکہ میری وجہ سے اس گھر کی عزت پہ حرف آیا ہے میری وجہ سے نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے جاوید کا ہاتھ ہے آپ نے اس کے ناپاک ازائن کو خاک میں ملا دیا تو وہ تل ملا گئے اور آپ کے اوپر وار کرنے کے لئے دوبارہ تیاری کریں اور چوہے پچھا اس بارے میں ہم نے روحیل کی ابو سے بات کی تھی ہم نے یہ سوچا کہ زیادہ بہتری ہے کہ پہلے آپ جاوید سے چھٹکارہ دلوائیں اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا گھر سے باہر گارڈ اور ڈرائیور کے بغیر نہ نکلیں بلکہ بہتر ہوگا کہ کچھ دن کی سکول سے چھٹی لیں میں روحیل کو فیس کیسے کروں گی روحیل بہت سمجدار ہے اور ہمیں اس پہ یقین ہے بھروسہ ہے پورا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا بہترین کے میرا نام روحیل صدیقی ہے اور آج کل میرے بارے میں سوچل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں مجھے ڈی فیم کرنے کی بوسش کی گئی ہے میں نے سائیبر کرائی میں اس ویڈیو کی ریپورٹ کردی ہے اور میرے لوائر بہت جلد کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی کردی ہے ویسے تو میں جانتا ہوں یہ ویڈیو کس نے اپلود کیا لیکن فیلحال میں اس کا نام لیکے اس کو اہمیت نہیں کرنا مجھے تو میں جانتا ہوں یہ ویڈیو کس نے اپلود کیا لیکن فیلحال میں اس کا نام لیکے اس کو اہمیت نہیں لنا چاہتا مجھے تو میں جانتا ہوں مجھے تو میں جانتا ہوں یہ ویڈیو کس نے اپلود کیا بے جان مجھے یہاں بٹھا کے گئی تھی نہیں نہیں آپ بیٹھے کبات نہیں آ جاتی ہیں وہ تو پھر ویڈیو دیکھ لیا آپ نے ٹھیک کیا آپ ہوں کچھ لوگوں کے نیچے کومنٹس آ رہے ہیں کہ کون جاہل اور بیوکوف لوگ اہم یہ وہ خود ہے گھٹیا انسان جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے کوشش اس نے بہت کی لیکن عزت تو زلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ عدالت میں بھی آئے گا ہاں نہیں آئے گئے اس کی اپنی کوئی شناک جو نہیں ہے فیسلس انسان ہے یہ یہ تو احران ہوتی تھی اس کے ساتھ اکنے ناموں کے آئی ڈی کارڈ بنا کر رکھے ہوئے تھے اس نے نہ پڑا دکھا اور جب میں پوچھا کرتی تھی تو مجھے ڈاڑ دیا کرتا تھا سمرین کے ساتھ بھی جو کچھ کرتا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے لیکن آپ فکر نہ کریں اس کے سارے جرائم اس کے سال کے سامنے آئیں کے مجھے فکر ہوتی ہے بس اس کی نظر میں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا ٹو ہی اگر وہ چھپکے بار کرے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ہم لوگوں کا سامنا کرنے کی جورت نہیں ہے اس کی روحی کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہے؟ بہترین فیصلہ، لیکن یہ اگر روحی نہ ہوتی نا تو اس گھر کی بنیادیں ہل چکی ہوتے ہیں اس شخص نے جو کیا ہے نا روحی کے ساتھ اگر وہ چیز اس نے سمرین ساتھ کی ہوتی ہے میں تو شروع کر دیتا اس کو توبہ کریں مشکور میاں توبہ کریں سیکن یہ بزاد جب تک اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا نا میں سکون سے نہیں بیٹھوں اس کا انجام قریب ہے فیتہ کٹنا رہ گیا تو کٹیں نہ جلدی سے فیتہ ہوسکا شیطانہ کام جلدی کا ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں محبت کی کہانی میں یہ موڑ بھی آئے گا کبھی سوچا نہ جدائی اچانک اس طرح ہوگی یہ گمان بھی نہ تھا ایسا نہیں تھا کہ میں تم سے بلکلی بے خبر تھی تمہاری شخصیت کا جھو اکثر میرے سامنے آتا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے فراڈ نکلو گے اب بتاؤ کال کیوں کی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے محبت کرنے والے کبھی کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے لیکن لیکن اگر تم چاہو تو ہم بھی ہوں گے اور تم بھی ہوں گے محبت کرنے والے کبھی آپ نے غلط جگہ ہاتھ ڈال ہے میں سامنہ باد کی روحی نہیں ہوں میں سمرین صدیقی ہوں جعوید ابتہ میند شامیر جو بھی تمہارا نام ہے تیاری پکڑ لو تمہارا فائنل ایکٹ لکھا جا چکا ہے کس کو جیل بے جو گے شامیر کو جعوید کو یا ندیم کو یا شامیر کو میں انسانی شکل میں گرگڑ ہوں سامن وقت جگہ اور بندی دیکھ کے رنگ بدلتا ہوں ابھی تو یہ کہنے کے لئے فون کیا تھا کہ روحیل سے کہو سودے پہ دہان دے یہ کوٹ ووٹ کے چکر چھوڑے تو ہی کو کیا چاہیے طلاق، بچی اس کے عاشق کے پاس بہت مال ہے مجھ جیسے کو آٹھ دس کروڑ پہ دے دے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا پیسے دو سمان لو جا کے پوچھو اس سے جو تمہارے برابر والے کمرے میں بیٹھا ہے اور سنو کوئی چلاکی کرنے سے پہلے روحی سے میرے بارے میں ضرور پوچھ لے ٹھیک ہے بائے بائے شامیر، احمید جاوید کی کال آئی تھی وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے کیسی ڈیل؟ روحی کو طلاق اور ہرا کے بدلے پیسے تو اس سے مجھ سے بات کرنی چاہیے تو ہاں مگر شاید میرے تھرو تم تک محصد پہنچانا چاہ رہا تھا نمبر دو اس کا مجھے بن جا رہا ہے، ٹرائیڈ اچھا تو اس کا مطلب ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ کورٹ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس سے اور روحی کی گملین پہ اندر بھی ہو سکتے ہیں اور باقی کیسیز بھی کھل سکتے ہیں کرتا ہوں بات میں اب بے جانا چاہاں سے لیکن ایک بات تو تہہ ہے بلیک میں لہی ہوں گے اس سے یاو میری تو خیر ہے مجھے پتہ مجھے کیسے انڈل کرنا ہے اسے پھر روحیل مجھے روحی کی فکر ہو رہی ہے سب تک معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا اسے اسے سکول جانے سے منا کر دو نمبر ٹھیک گھر ہم ساتھ جائیں گے ٹھیک میں سے مشکور میاں ہمیں سمرین کے مزار میں کافی مصبت تبدیلی نظر آئے آپ مانے یا نہ مانے ہم نے ہمیشہ سے ایک بات کہی کہ اللہ دل بدل دیتا ہے آپ دیکھ لی جی زبیدہ جیسی عورت کہہ رہی ہیں کہ میری دو بیٹیاں ہیں ایک نہیں موسیقا موسیقی 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 جاوید کی پاس کوئی راستو نہیں اس کو اچھی طرح سے پتا چل گیا ہے اس کو شکست ہو گئی ہے لیکن یہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں روحیل کے ابا اتنے آرام سے اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے کل روحی کی طرف سے خلا کا کیس تائر ہو جائے گا دارت میں میں چاہتا ہوں کہ جاوید خود آئے لیکن اگر آوٹ آف کورٹ بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے تو وہ بھی وکیل کے تھرو ہی ہوگی اس شخص ہی بغیرتی ملاحظہ فرمائے کہ سمرین جس کو اس نے دھوکہ دیا اسے کو پیغام بھیج رہا ہے سودے بازی کے لیے بات اگر کوٹ کچہری کی ہو قانون کی ہو تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ لوگ کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر گزرے گا اور ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں دفتر یہاں وہاں اب کہاں کہاں اپنے ساتھ گارڈ لے کے پھریں گے وہ محضرت 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 دیر ہو گئے مجھے وہ اس میں مارکٹ میں کتابوں کے ایک ہی دکان ہے اور وہاں پر بھی کچھ دکان ہے تم کل صحیح کہہ رہے تھے آپ کتابیں نا آن لائن مانگوانی رائٹ نہیں سمرین نے مجھے جعوید کی فون کال کے بارے میں بتایا تھا تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے جتنے ہیں اس شخص کے جال ہم لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا رویلوس اشتہار کا کیا بینہ جس میں اس کی تصویر چھپنے والی تھی کل گوری صاحب کی طرح سے وہ اشتہار سوشل میڈیا اور اخبارات میں ایک ساتھ پبلش کیا جائے گا نہیں یہ صحیح اقدام ہے بتا ہے نہیں کتنے لوگ اس کی نشانے پر ہوں گے مجھے نہیں لگتا چچان اب وہ کوئی مزید کھیل کھیل سکتا ہے اس کی آخری بازی تھی جو کہ آبیسلی وہ ہر چکا ہے بچہ رویل ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں وہ خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان امی جان اب اببہ جان اور چچان اتنے بھی بزرگ نہیں ہوئے کہ ان کے بچوں پر کوئی بری نظر ڈالے گا اور وہ خاموش رہیں گے کیوں کیا بات کہیں ساتھا دنے بی جان دیکھئے اس گھر میں تین نوجوان مرد موجود ہیں آپ کو کس بات کی فکر ہے امی یہ پورا گھر آپ کی دعاوں کے حسار میں یہ دیکھیں بی جان میں آج آپ کو سب دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میرے پرانے والے گھر کا بجلی کا بہل ہے اس پہ جو ایڈریس لکھا ہوئے نا یہ ہی میرے آئی ڈی کارٹ پہ لکھا ہوئے اور اس پہ اس کا نام لکھا ہوئے جعوید خان یہ دیکھیں یہ گھر کے رینٹل ایگریمنٹ جعوید احمد بلکل اور یہ میرے ہسپیلی سے گھوکیمنٹ جعوید شاہ میں جھوٹ بہت جھوٹ بولا ہے اس نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ اس کے جاننے والے ملتے تھے اس کو نئے ناموں سے پکارتے تھے بی جان میں حیران ہوتی تھی تو پوچھتی تھی مزار پر میری باتیں ٹال دیا کرتا تھا لیکن پھر جب ہی زیادہ ہونے لگا تو میں نے پوچھا پھر غصہ کر کے وہی مجھے بیست کرنا در آنا تو ہی بٹا ہف کر لیے ڈاکومنٹ جائے نا وکیل کو دینے ہوں کل وکیل نے میرے ہینڈ رائٹنگ میں پورا بیان لکھنے کے لئے کہا ہے میں لکھ کر دوں گے بھی جان بس بھی جان آپ دعا کرے گا کہ مجھے جل سے جل دیٹ مل جائے انشاءاللہ روٹا رنبی کی ڈیٹ مل جائے گی اور فیصلہ بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا اچھا ہم آپ کو کچھ پڑھنے کے لئے دیں گے ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنے اس سے اللہ تعالی آپ کے لئے کامیابیاں اور آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا اچھا اچھا جلدی سو جائیے گا کل کا دن آپ کے لئے بہت اہم ہے اور مسروف بھی ہوگا ہا تینکیو پی جلد چلد سو جاؤ کوئی تینکیویں کیوں نہیں فرزیں ہمارا چلدہ میری پچھت فرمانا میری پچھت کرتا ایکشن دوستو انگریڈینس آپ نے نوٹ کر لیا ہے ریسیپی بہت ہی آسان ہے مگر سندگی کی ریسیپی اتنی آسان نہیں ہے اور اگر آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے کیا سیکھا اور اچھے دوست اور دشمن کی پہچان کے لئے آپ کو حقیقت کی گلاسز لگانے اور پہ پہچان لے اپنے اصل دوست کٹ بہترین ہو گیا بوس ساکر فرائی پانگ کا ٹاپ شورٹ ٹے لو اور چکن کی شورٹ الگ سے لینے ٹھیک ہے اوکی ہلو ہلو آفیس پہ ہاں بس ابھی آیا ہوں کوڑ گیا ہوا تھا چچان ابائن اور روحی بھی ساتھ تھے اچھا سب سیٹ ہو گیا ہاں کیس تو فائل کر دیا ہے آٹھ دن بعد کی ریڑ بھی مل گئی ہے جاوید کا گوئی انڈریسر فون نمبر نتا گئی بس اس کی فوٹو اٹیج کی ہے لیکن غوری صاحب نے بہت اچھا کیس تیار کیا میری شوٹ بھی بس ختم ہونے والی ہے پھر آفیس آتی ہوں تو بات کرتا ہے کھول سیو بائی کھا ہے تو بے بوس آپ تو بہت مشہور ہو گئے ہو بڑے اخباروں میں آپ کی تصویر چھپی ہے اور تو اور سوشل میڈیا بے اشتیار چل لائے آپ کے بارے میں بوس مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی دشمن سوتے سے جاگ گیا ہے شوروم کے باہر مل مجھے میں تجھے تھوڑی در میں پک کر رہا ہوں اوکے بوس تو تیرے آشک نے لڑاگی کا فیصلہ کر لیا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا کون جیتے گا خائر کس کا مقدر ہوگی چلو کوئی بات نہیں اب تو میری ایک بات گھوڑ سے سنو اب تو تیرا آشک بھی مرے گا اور ساتھ میں تو بھی بتا دے ناکس اس کی چال کا جواب میں اسے بہت چل دوں جاوید حمد کرو میرے سامنے آو تمہیں پتا ہے دور سے ڈرانا دھمکانا بزدلوں کا کام ہوتا ہے اور حساب تو اب میں نے لینا ہے تم سے خولا کے پیپرز کوٹ میں دائر کر دیئے میں نے آو مجھ سے کوٹ میں ملنے آو یہ جنگ بیری اور تمہاری ہے نا اسے جیت کے دکھاؤ ورنہ تو ڈوب کے شرم سے مر جاؤ ورنہ تو ڈوب کے شرم سے مر جاؤ ورنہ تو ڈوب کے شرم سے مر جاؤ السلام علیکم ورنہ علیکم اسلام ہیرو کیا خبرہ جاوید کے حوالے سے جو اشتہار دیا تھا تو اس پہ دو خوابہ تین نے واری صاحب سے رابطہ کیا جو 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 نیوز یعنی کہ اس کے خلاف کیس جو ہے وہ کچھ مضبوط ہو چلا ہے جو روحی اور سمرین کے ساتھ کی ہے وہ ہی ان دو لڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے کی ہے ایک آپارٹمنٹ بیچ کے کھا گیا ایک کے دس لاکھت ہے ایک پنڈی سے اور ترسی کیا خلاف تھا یہ ہماری سے اپنے کام کا ماہر لگتا ہے لیکن مکہ فاتح عمل بھی قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جس سے بچنا مشکل ہے اب دیکھو کہاں آکے بسا ہو بات تو صحیح ہے ایسے ہی ہے جاوید کا فون آیا تھا کیا کہہ رہا تھا دھم کیا دے رہا تھا وہ جو اس کے خلاف اشتہار لگایا وہ غصے میں اس بات پہ ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کوٹ آؤ وہاں بات کرتے ہیں کوٹ آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جاہری بات ہے کیوں آئے گا کوٹ مجھے پتے آگر وہ وہاں آئے گا تو پھنس جائے گا جیسے جیسے اس کے جرائم سامنے آتے جا رہے ہیں زمین تو تنگ ہوتی جا رہی ہے نا اس پر ہمیں اب جرا سے ایک یاد برکنی پڑے گی بیٹا ایک کام تو کریں کہ آپ اپنے سکول دے شوٹی کریں اور آپ کے فون میں ریکارڈنگے سہولک ہے نا بلکل ہے اس نمبر سے اسے کال کیا نا وہ نمبر مجھے پھیجے نا میں بھی آپ کو سند کرتے کی یہ ہے ھائے شکریہ کیا تو آپ کو سند کریں انہید کیا کہ جو اسے ہالے اندرنگوں کریں خوبوں کا مٹمک کریں چلے سیکھو منز ہمیں میں اسٹوڈیو بھی جاؤں گی اور آفیس پہ جاؤں گی ہمیں دیکھا بیٹھ کر مسلے کا حل نہیں نکلے گا ہم جتنا دریں گے وہ اتنا شیر بن جائے گا شادہ سے زیادہ کیا کر لے گا بیٹھا ایک مدماج سے کیا توقع کی جا سکتی ہے آپ جب تک گھر سے باہر نکلیں گے گھر واپس نہیں آئیں گی یہ ہماری جان پر بنی رہے گی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب تک اسے سزا نہیں ہو جاتی آپ گھر سے باہر بہت لکھنے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں آپ پہ فکر ہو جائیں میں آپ کے ساتھ وان پہ ہر وقت کنیکٹڈ ہوں جب چاہیں مجھے کال کریں چاہیں تو میرے ساتھ آفیس چلیں سٹوڈیو چلیں بیٹھا میں آپ کے ساتھ کہاں ماری ماری پھروں گی ایک بات چیانت رکھنا وہ پیش آور مجھ رہے میں اسے ابھی میرا اندازہ نہیں ہے آپ کی بیٹی اتنا آسان نیوالا نہیں ہے امی کیوں میں اس کی باتوں میں آگئی روحیت میں خود سیٹل ہونا چاہ رہی تھی اور یہیں وہ فائدہ اٹھا گیا اسی بات کا ہمیں ساری زندگی افسوس رہے گا جب روحی کو ہماری ضرورت تھی ہم کسی اوری دنیا میں تھے ہم نے اس کے ساتھ بہت سے عادتیاں کی اب ہمیں ساری زندگی اس کو آزالہ کرنا ہے بیٹا جن جن لڑکیوں کو اس نے ٹرپ کیا ہے نا سب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی اب اس کا پچھنا نام ممکن ہے ایسے بدماش انسان کو تو جیل میں ہونا چاہیے جیل تو وہ ضرور جائے گا بس ایک بار روحی اس کے چنگل سے آساد ہو جائے سکون آ جائے گا پھر یہ روحی نے کتنی بڑی بات کر دی ہے نا اس کو لڑکیوں کی کم ہی نہیں ہے ابھی اس نے ایک بچی کی ماں کو اپنا دھان دی دیا اس نے اپنے خاندان کا قرض ہوتا رہے بنا آپ چانتی ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا میری خواہش ہیں میں چاہتی ہوں جب میری اور روحی کی شادی ہونا ہم دارات وصیب کریں کوئی اچھا ہوگا نا رویل میاکہ ہم نے مشکول میاکہ انپوٹ لے لیا جی گوری انکل نے وہ متاسر لڑکیوں کا جاکیس تیار کیا نا مجھے نہیں لگتا اس کی فیبر میں کچھ جا رہا ہے یہ نہیں جیت سکے گا اور جو لڑکی اس کی بہن بنی ہوئی ہے نا یہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں ملاوث ہے نا جس لڑکی کا فلیٹ بے اس کے کھا گیا اور اس کے ساتھ نکاہ بھی کیا وہ بھی اس کی بہن کا ذکر کر رہی تھی اس کے پاس تو نکاہ کی تصویریں بھی موجود ہیں دیکھیں ثبوت کے ساتھ پورا کیس جج کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے بعد بالکل نہیں بچ سکتا یہ دیکھیں روحی اور سملین کو کالز کر رہے یہ بار بار اس کا مطلب ہے کہ بے چین ہے اسی بے چینی میں تو وہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے نہیں اٹھاتا ہے انتہائی قدم بزدل آدمی ہے اس نے کیا انتہائی قدم اٹھانا ہے اوہ بی جان اسلام علیکم والیکم اسلام آپ جلدی جا رہی ہیں ہاں میں آج جو ہے وہ مسیس خان نے سٹاف میٹنگ رکھی ہے تو اس وجہ سے بی جان شاہدہ ابھی تک آئی نہیں ہے اگر آپ تب تک ہرا کو دیکھیں گی ارے آپ بے فکر ہو جائیں آرام سے جائیں شاہدہ بھی آ جائے گی ہم ہیں اس کے پر جائیں ٹھیک ہے بی جان خدا حافظ اللہ حافظ ایسے جائیے اللہ کی اماندنے السلام علیکم مہم والیکم السلام تم تو عید کا چاند ہو گئی ہم ہم کیسی آپ ٹھیک ٹھیک تم کیسی ہو میں بلکل ٹھیک یہاں بیٹھو حرام سے اور بتاؤ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اور آپ میں بلکل ٹھیک ہوں خوش ہی ہوئی ہے سن کے ویسے میں نے تمہیں بار بار کال کی تھی جب تم نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم ہوم فرنٹ پہ بیزی ہو میرا مطلب ہے ہم سب لوگوں نے وہ وائرل ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے جواب میں جو روحیل نے ویڈیو بنائی نا وہ بھی دیکھی ہے لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں روحی کہ تم ایک بہت بے لاؤس لڑکی ہو تم ایسی بلکل بھی نہیں ہو جیسا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے تینکیو سو مچ بہم مجھے آپ سے یہی امید تھی روحی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب سے تم یہاں آئی ہو تم نے اس اسکول کو ایک خاندان بنا دیا ہے جانتی ہو ارم رمشا سادیا بلکہ اکاؤنٹس والے تنویر صاحب بھی سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور آپ کی دعا میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ایک ماں کی چھٹی کا نوٹس بھی ہے ایک ماں ہاں ہاں بھائی ایک ماں کی چھٹی کوئی ٹیڑا کام آئے را تو تمہیں ضرور بلا لیں گے فلحال ایکٹیو ڈیوٹی از آف اور یہ پیڈ وکیشنز ہیں آپ اتنی اچھی کیوں ہے مہم بہت اچھی ہوں اس لئے کہ سکول بہت اچھے تا چل رہا ہے اور یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے فلحال میں یہ سب افورڈ کر سکتی ہوں کیا کہوں میں آپ کو شکریہ کے لابا بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھے گا آپ چلے میں چلتی ہوں چلے اور ایسا نہ ہو کہ اگلی خبر تمہاری شادی کی مل رہی ہوں میں بھائیہ میں بار وار چھٹیاں فوڈ نہیں کر سکتی اتنا تو سمجھی سکتے ہیں نام سب لوگ ہوش رہو آباد رہو تم یہاں ارے گھبرائیں نہیں یہاں سے صرف گزر رہا تھا تو سوچا کہ سلاہ میں آخر کہتا چلے کیسے ہیں آپ بھی جان روہیل روہیل میاں روہیل روہیل کیلے نہیں آئے ہو آپ تم یہاں پر یعنی کوئی سلام نادہ بالکل مرسلام اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے نہیں تو مجھے پولیس کو انفارم کرنا پڑے ایسے ٹھیک کہہ رہا یہ زمانہ انفارمیشن کئی کیوں روہیل صحیح بول رہاں کل تک جب تم میری اصلیت نہیں جانتے تم میں اس گھر کا دماد بننے والا تھا اور آج تم میرے لئے پولیس بلا رہا ہے اسی بھی کیا بے اوفائیہ ہے جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تم ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے انٹرسٹنگ کیسے کھیلتا ہے بتاؤگے مجھے پیسے کے لئے نا تم کچھ بھی کر سکتے ہو پیسوں کے لئے تو سب لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں کیا صدیقی لوجسٹیکس کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا حق اور حلال کے پیسے ہیں ارے بھائی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار یہ بادتوں اور محنت سے تو نہیں ہوتا چھوٹی سی رشوت بہت دور تک جاتی ہے اپنی بکواس بند کروں تو ارے آپ کا بیٹا تو ایموشنل ہو گیا برا مان گیا اس کا مطلب میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے تو صرف تم لوگوں کو لوٹا تم سرمایہ دار تو پوری عوام کو لوٹتے ہیں انہا چل جائے آنسل جا رہا جا رہا ویسے اس لیکچر بازی میں محصل کام تو بھولی گیا پھر میں زندگی میں نے ایک ہی کام امانداری سے کیا وہ یہ کہ خود سے کبھی جھوٹ نہیں بولو انہا لائک کیوں روحے تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم بھی خود سے جھوٹ بولو تم کہہ رہے تھا نا کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتا یہ دیکھو دیکھو تم روحی نامی نلدل میں نا خود کو پسا رہے ہو روحی میرے ہر بزنس میں برابر کی شریک تھی لگتا ہے اس بھرے زمانے میں صرف میں ہی ایک تمہارا دوس رہے گیا ہوں خیر بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ لوگا پولیس میرا باہر انتظار کر رہی ہے گرفتاری بھی تو دینی ہے نا میں جو کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے چھوڑ دیں گا کیونکہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ مجھے زیادہ دیر اندر برداشت نہیں کر سکتے ہیں بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کرنے کا چلتا ہوں دبائی آئے تو ضرور کال کرنا مجھے ٹھیک ہے جی خدافس ٹھیک ہے یہ موسیقی